بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میری شادی کا دن تھا میں بڑے ارمان سے کمرے میں داخل ہوا لیکن جو میری بیوی نے مجھے کہا وہ سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی میں نے تو زندگی میں کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کیا تو پھر یہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ میں نے تو کبھی کسی کی عزت خراب کرنے کے متعلق سوچا بھی نہیں تھا میں تو ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا ہر کسی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا پھر میری بیوی کیا کہہ رہی تھی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو اپنی بیوی کی باتیں سن کر ایک دفعہ چکرا گیا تھا میں تقریباً چار سال سے بیرون ملک میں تھا اور کچھ ہی دن ہوئے تھے میں واپس آیا تھا اور میرے آتے ہی میرے گھر والوں نے بتایا کہ ہم نے تمہاری شادی تیہ کر دی ہے تمہاری پھوپو کی بیٹی سے مجھے یہ سن کر عجیب لگا کہ بغیر میرے پوچھے میرے گھر والوں نے میری شادی تیہ کر دی لیکن میں نے کہا کہ اگر وہ آپ کو اچھی لگتی ہے تو میں بھی راضی ہوں کیونکہ رہنا تو اس نے میرے گھر والوں کے ساتھ ہی تھا اس طرح کچھ دنوں کے اندر میری شادی ہو گئی میں نے اپنی اس کزن کو بھی تقریباً چار سال پہلے دیکھا تھا اس لیے میرے ذہن میں اس کا کوئی خاص خاکہ بھی موجود نہیں تھا لیکن میں میرے والدین کی خوشی کے لیے اس شادی پر تیار ہو گیا اپنے والدین اور بہن بھائیوں کا جوش و خروش دیکھ کر میں بڑا مطمئن تھا اور میں پورے دل سے شادی کے لیے تیار ہوا تھا میری شادی بڑی دھوم دھام سے کی گئی اور تمام رسمیں بڑی چاہ میں پوری کی گئیں آخر وہ وقت بھی آ گیا جب میری بیوی کا رخصت ہو کر میرے گھر آنا تھا کیونکہ میرے دل اور دماغ میں کوئی اور نہیں تھی اس لیے میں نے پورے دل سے اور دماغ کی تمام تر رضا مندی کے ساتھ اپنی بیوی کو قبول کیا تھا اور اب مجھے فطری تجسس تھا کہ میں اپنی بیوی کو دیکھوں لیکن میری کزن اور میرے دوست جمع تھے اور مجھے کمرے تک میں جانے نہیں دے رہے تھے لیکن رات گئے مجھے کمرے میں جانے کی اجازت مل گئی میں نے دل میں ہزاروں ارمان لیے کمرے میں داخل ہوا میری بیوی روایتی دنہنوں کی طرح گھونگٹ نکال کر میرے وستر پر بیٹھی تھی میں نے بھی روایتی طریقے سے سلام دعا کی اور اس کا گھونگٹ اٹھایا اسے مو دکھائی کا تحفہ دیا میں تو اپنی بیوی کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا بہت زیادہ خوبصورت تھی جیسے میں نے سوچا تھا اس سے بھی کہیں زیادہ اور میں اپنے والدین کے فیصلے سے بلکل مطمئن تھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کرنے لگا کہ میرے والدین نے میرے لیے بلکل صحیح فیصلہ کیا ہے میں نے اپنی بیوی کی تھکن کے پیش نظر اسے کہا کہ تم اٹھ کر کپڑے تبدیل کر لو اور غضو کر آؤ میں نماز روزے کا بہت وابن تھا بیوی کپڑے تبدیل کر کے آئی تو ہم نے مل کر نوافل ادا کیے اور میری بیوی ابھی دعا مانگ رہی تھی میں بستر پر بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہا تھا یہ ایک فطری عمل تھا میری بیوی میرے پاس آ کر بیٹھی تو اس نے کہا کیا آپ اس شادی سے خوش ہیں میں نے کہا میں بہت خوش ہوں کیا تم خوش نہیں ہو تو اس نے کہا کہ خوش نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اس کے بعد جو اس نے کہا اس نے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دی اس نے کہا کہ وہ تو پانچ ماہ کی حاملہ ہے اس لئے میں اس کے قریب متاؤں اور اس کی بات سن کر مجھے شدید مسائعہ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے خاندن والے میرے ساتھ دھوکہ کیسے کر سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کر میرے ماں باپ میرے ساتھ کیسے دھوکہ کر سکتے ہیں کیا انہیں معلوم تھا کہ زبردستی بھی کریں تو بھی میں اس بچے کو اون نہیں کروں گا جب میری کوئی غلطی نہیں ہے میں نے مرد ہو کر خود کو سنبھال کر رکھا ہے تو میں کسی دوسرے کے بچے کو اپنا نام کیوں دوں بیوی کی بات سن کر خاموشی سے دوسری طرف ہو کر میں لیٹ گیا وہ مجھ سے بات کرنا چاہ رہی تھی مجھے کچھ بتانا چاہ رہی تھی لیکن میں نے اس کے بعد اس کی بالکل کوئی بات نہ سنی میرا دماغ بند ہو چکا تھا اور دل کہہ رہا تھا ساری دنیا کو آگ لگا دوں میں نے سوچ لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی سب اپنے والدین کو بتا دوں گا اور وہ یقینا کچھ نہیں جانتے ہوں گے ورنہ میرے ساتھ یہ نائنصافی کبھی نہ کرتے مجھے لگ رہا تھا جیسے غصت سے میرا دماغ پھٹ جائے گا میں نے نا جانے کیا کچھ سوچ لیا تھا اور یہ کیا ہو گیا کبھی دماغ میں آتا تھا کہ ہمارے خاندان کی تربیت اتنی گری ہوئی تو نہیں ہے کہ میری نام نہات بیوی اس راستے پر چل نکلی تھی مجھے اس سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی اور وہ بار بار مجھے کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی آخر تنگ آ کر میں اس کو کمرے میں چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا اور جا کر ایک دوسری کمرے میں سو گیا سارے دن کا تھکا تھا اور سر پر یہ ڈینشن سوار تھی سوچتے سوچتے کب میری آنکھ لگی مجھے معلومی نہ ہوا صبح فجر کی ازان کے ساتھ میری آنکھ کھلی تو مجھے یاد آیا کہ رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا ایک دفعہ تو دن کیا کہ واپس کمرے میں نہ جاؤں لیکن پھر گھر میں موجود مہمانوں کا خیال آیا تو میں نے سوچا یہ تو ہمارے خاندان کی عزت تھی مگر مہمانوں کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ میں ساری رات کمرے سے باہر تھا تو وہ نہ جانے کیا کیا باتیں بنائیں گے اس لئے میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا بیوی نماز پڑھ رہی تھی اس کو نماز پڑھتے دیکھ کر مجھے اس پر شدید غصہ آیا کہ ایسی حرکت کرتے ہوئے تو اسلام یاد نہیں آیا اللہ سے بالکل نہیں ڈری اور اب نماز پڑھ کر خود کو بڑا نیک ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے میں خاموشی سے بسر پر لیٹ گیا اور سو گیا دن چڑھیں میری آنکھ کھلی تو وہ تیار ہو کر بیٹھی ہوئی تھی میری آنکھ کھلنے پر اس نے کہا کہ اٹھ کر کپڑے بدل لیجے امی دو تین دفعہ جگانے کے لیے آ چکی ہیں میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور کپڑے بدل کر باہر نکلتا چلا گیا وہ میرے پیچھے پیچھے باہر آئی ہمیں دیکھ کر میرے ماں بہت خوش ہوئی اور ہزاروں دعائیں دے ڈالی میں نے دیکھا تو خاندان کے بہت سے لوگ بیٹھے تھی کیونکہ آج ولیمہ تھا میں ان سب کی وجہ سے خاموش ہو گیا اور پھر سارا دن کی مصروفیت میں مجھے اتنا ٹائم نہیں ملا کہ میں اپنے والدین کو اس حقیقت کے بارے میں آگاہ کرتا میں نے سوچا کہ ایک دن اور سہی میں اس کے والدین کو اور اپنے والدین کو ساتھ پٹھا کر یہ حقیقت بتاؤں گا میرے صبر کی انتہا ہو چکی تھی لیکن جب اگلے دن میرے سسر مقلاوے کے لئے اپنی بیٹی کو لینے آئے تو میں نے ان کو بٹھا لیا اور اپنے والدین کو بٹھا کر بھی یہ حقیقت بتا دی کہ آپ کی بیٹی پانچ ماہ کی حاملہ ہے اور میں اس کو قبول نہیں کر سکتا یہ بات سن کر مجھے تو لگتا تھا جیسے سب کو جھٹکا لگے گا لیکن ان میں سے کوئی بھی حیران نہیں ہوا میں دیکھ کر ابھی حیران ہو ہی رہا تھا کہ میری ماں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ وہ پانچ ماہ کی حاملہ ہے لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بچہ تمہارا ہے امی میں تو چار سال سے ملک سے باہر تھا تو یہ میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے چیختے ہوئے اپنی ماں سے کہا کہ کم از کم آپ لوگ تو ایسا الزام مجھ پر نہیں لگائیں دنیا جانتی ہے کہ میں چار سال سے ملک سے باہر تھا میں نے تو اس کو چار سال سے دیکھا بھی نہیں تو یہ میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن سب بزرد تھے کہ یہ بچہ تمہارا ہی ہے کیونکہ یہ تمہارا بچہ ہے اس لئے تم اس کو طلاق بھی نہیں دے سکتے میرا تو دھماغ چگر آ کر رہ گیا میں نے تو اپنی بیوی کو چھوہ تک نہیں تو یہ بچہ میرا کیسے ہو سکتا ہے اور اگر یہ جھوٹ ہے تو میرے والدین جھوٹ میں ساتھ کیسے دے سکتے ہیں میری بیوی نے کہا کہ میں تو پردے کی کتنی پابند ہوں کہ محلے میں بھی کسی نے میری شکل تک نہیں دیکھی تو آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہوگا میں تو اپنے والدین کا اعتماد سے جھوٹ بولتے دیکھ کر ہی شوق میں آ گیا تھا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ کو یہی لگتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے تو ڈین اے ٹیس کروا کر یہ بات ثابت کریں کہ یہ بچہ میرا ہے اس پر میرے والدین اور سسر نے کہا کہ تم شوق سے ڈین اے ٹیس کروا تو تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ بچہ تمہارا ہی ہے میں نے کہا اگر یہ میرا بچہ ہوا تو میں اس کو ساری دنیا کے سامنے اون کروں گا یہ بات سن کر وہ سب مطمئن ہو گئے مجھے معلوم تھا یہ بچہ میرا نہیں ہے اس لیے میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی میں نے کہا کہ آج ہی میں اپنی بیوی کو لے کر جاتا ہوں انہوں نے کہا آج نہیں ابھی نئین ہی شادی ہوئی ہے ایک دو دن ٹھہر جاؤ اور اس طرح میں اور میری بیوی ندی کے دو کناروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے لیکن میرے ذہن میں وہ تمام باتیں گردش کر رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ریپورٹ آئی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ میرا بچہ ہی تھا کیونکہ ہر انسان کا ڈین اے الگ ہوتا ہے مجھے لگا کہ کسی نے ڈین اے ریپورٹ بدل دیا اور پیسے دے کر یہ سب کیا ہے مجھے تسلی نائیس نہیں میں نے ایک دو اور لیپ سے بھی چیک اپ کروایا لیکن ہر دفعہ ریپورٹ پوزیٹیو آئی اب تو میں پریشان ہو گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے اور ہر لیپ کو تو یہ نہیں خرید سکتے تو پھر یہ کیا ہے ایسا ہونا تو ناممکن ہے لیکن کیونکہ یہ ثابت ہو گیا تھا کہ یہ بچہ میرا ہے اس لئے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اور مجھے اس بچے کو قبول کرنا تھا لیکن وہ شادی کے وقت تھی پانچ ماہ کی حاملہ تھی تو چار پانچ ماہ بعد بچہ پیدا ہو جاتا تو لوگوں نے تو باتیں بنانی تھی اس لئے مجبوراں میں بیوی کو لے کر دوسرے شہر چلا گیا وہاں بھی ہم دونوں اجنبیوں کی طرح رہتے تھے اور مجھے اس بچے سے کوئی خاص انصیت بھی محسوس نہیں ہوتی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا یہ بچہ میرا نہیں ہے لیکن رپورٹس یہی بتا رہی تھی کہ بچہ میرا ہے خدا خدا کر کے بچہ پیدا ہوا وہ بہت خوبصورت تھا مجھے اب اس بچے سے خون کی کشش محسوس ہوتی جو میرے لیے حیرانگی کے باعث تھی میں جانتا ہوں وہ میرا بچہ نہیں ہے تو پھر مجھے خون کی کشش کیسے محسوس ہو رہی ہے دل تو اس بچے کو اپنا بچہ کہنے پر مجبور کر رہا تھا لیکن دماغ اس دل کے خلاف فتبہ دے رہا تھا اس لئے میں بچے کو لے کر ایک لاب میں چلا گیا اور دوبارہ سے اپنا اور بچے کا ڈی این اے ٹیس کروایا اور پاس بیٹھ کر اسی وقت رپورٹ بنوائی اور جب رپورٹ آئی تو مجھے لگا کہ اس دفعہ رپورٹ الگ ہوگی کیونکہ یہاں ہمارے خاندان میں سے کوئی نہیں تھا اور بیوی کو بھی میں ساتھ نہیں لے کر آیا تھا لیکن رپورٹ اس دفعہ بھی پازیٹیو تھی اب تو میرا دماغ صحیح معنوں میں گھوم گیا کہ یہ کیا چکر ہے اور اس کا جواب صرف میری بیوی ہی دے سکتی تھی میں گھر واپس گیا اور جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ یہ سب کیا ہے کیوں تم بھی جانتی ہو اور میں بھی کہ میں ملک سے باہر تھا اور یہ بچہ میرا نہیں ہے تو پھر یہ سب کیا ہے اس نے کہا کہ اگر آپ میری بات پر یقین کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں بھی نہیں جانتی کہ یہ بچہ آپ کا کیسے ہے اور میرے پیٹ میں کیسے آیا میں یہ بھی نہیں جانتی اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ مجھے کسی بھی مرد نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا کیونکہ اتنے مہینے کی میرے ساتھ رہی تھی اس کے دن رات میرے سامنے تھے وہ بہت ہی پارسا لڑکی تھی نماز روزے کی بہت بابند اور اپنے پردے کا بھی بہت خیام رکھتی تھی تو ایسی لڑکی جو اپنے شوہر کے سامنے بھی خود کو ڈھام کر رکھے وہ ایسا غلط کام تو کرنی سکتی پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ بچہ میرا ہے میں نے اسے سوال کیا تو اس نے کہا یہ بات مجھے میری ماں نے گئی تھی جبکہ میرے ہر سوال کا جواب اب میری ساتھ کے پاس تھا لیکن ابھی ہم لوگ واپس اپنے گھر نہیں جا سکتے تھے کیونکہ بچہ بہت چھوٹا تھا اور ہماری شادی کو ابھی بھی بمشکل پانچ مہینے بھی نہیں ہوئے تھے تو اس صورت میں خاندان والوں کے سوالوں کا جواب کون دیتا بیوی اور بچے کو اکیلا چھوڑ کر میں بھی نہیں جا سکتا تھا اس لیے مجھے سبر کرنا پڑا اور یہ بات فون پر کرنے والی بھی نہیں تھی کہ میں ساتھ سے فون پر پوچھ لیتا تقریباً چار ماہ اور گزرے تو میں بیوی اور بچے کو لے کر گھر چلا گیا اب کوئی اس بچے پر سوال بھی نہیں کر سکتا تھا آخر سب لوگ بچے کو دیکھنے کے لیے گھٹھا ہوئے اور میں تو اس موقعے کے انتظار میں تھا میں نے ان سب کو بٹھایا اور کہا کہ جو بھی سچ ہے وہ آج آپ لوگ مجھے اور میری بیوی دونوں کو بتا دیں آپ کے سامنے بیوی کو بھی قبول کر لیا ہے اور بچے کو بھی لیکن کم سے کم مجھے سچ تو معلوم ہونا چاہیے کیونکہ بیوی کو بھی نہیں پتا اور مجھے بھی نہیں پتا میری ساس نے کہا کہ بیٹا جو تمہاری بیوی ہے یہ شروع سے ہی بہت دیندار ہے نماز روزے اور پردے کی بہت زیادہ پابند ہے اور آج کل کے دور میں لوگ پردے واری لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے اپنے پردے کی وجہ سے یہ خاندان کی شادی بغیرہ میں بھی نہیں جاتی تھی اس لئے ایک جگہ منگنی کی لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ لڑکی پردہ کرتی ہیں تو انہوں نے منگنی تو ہوتی خاندان میں ایک جگہ اس کی بات چلی تو وہاں بھی اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے بات ٹوٹ گئی خاندان کے باہر کوئی بھی اس کو پردے کا پابند ہونے کی وجہ سے قبول کرنے کو تیار نہیں تھا اور خاندان میں تم ایک آخری لڑکے بچے تھے جو اس کے ہم عمر تھے ورنہ سب کی شادیاں ہو چکی تھی اور کسی نے بھی میری بیٹی کو قبول نہیں کیا تھا مجھے اس بات کی بہت زیادہ فکر ہوتی تھی میں نے اپنا مسئلہ اپنے بھائی بھابی کے سامنے رکھا تو انہوں نے یہ بات تو قبول کر لی کہ وہ میری بیٹی کو اپنی بہو بنا لیں گے لیکن تم چار پانچ سال سے ملک سے باہر تھے اور تمہیں کیسی لڑکی پسند ہے یہ ہمیں معلوم نہیں تھا کیونکہ جو لڑکے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں ان کی پسند بدل جاتی ہے اب ہم کچھ ایسا کرنا چاہتے تھے کہ تم اس سے شادی سے کبھی انکار نہ کر سکو اور نہ ہی کبھی اس کو طلاق دے سکو اور سب سے اہم چیز ہوتی ہے اولاد جب مرد کے پاؤں میں اولاد کی بیڑی پڑ جائے تو وہ مجبورن ہی صحیح عورت کے ساتھ نباہ کرتا ہے کہ ہم سب کو یقین تھا کہ یہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھی گی لیکن اس کے لئے ضروری تھا کہ تم اس کے ساتھ رہو بس اسی لئے ہم نے جدید سائنس کا استعمال کیا اور جب ہمیں پتا چلا کہ تم پاکستان آنے کی تیاریاں کر رہے ہو تو ہم نے تمہارا ڈین اے ایک ڈاکٹرز کی مدد سے نکال لیا اور کلوننگ کے ذریعے اس کو اپنی بیٹی میں ڈال دیا تاکہ یہ بچہ تمہارا ہو اور تم اس سے کبھی انکار نہ کر سکو تو یہ بچہ تمہارا ہی ہے اور تم دونوں کا ہے لیکن کیونکہ اب تو تم نے نکاح کر لیا ہے تو یہ بچہ ناجائز بھی نہیں ہے رہ گیا میں نے اپنے والدن سے کہا کہ کم از کم آپ لوگ تو یہ سب نہ کرتے کہ آپ لوگوں کو اپنی تربیت پر بھروسہ نہیں تھا آپ لوگوں نے جب مجھے اس سے شادی کے لیے کہا تو میں نے ایک تفعہ بھی انکار نہیں کیا میں نے تو اس کو دیکھا تک نہیں تھا لیکن مجھے آپ لوگوں کی پسند پر بھروسہ تھا تو پھر ایسا قدم کیوں اٹھایا لیکن اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا ان سب لوگوں نے مجھ سے معافی مانگی کہ بس ان کے اندر کے ڈر نے ان سے یہ سب کروا دیا ہے کیونکہ وہ سب میرے بزرگ تھے اس لیے ہم دونوں میاں بیوی نے ان کو معاف کر دیا اور آج ہمیں خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں لیکن اس بچے کو دیکھ کر کبھی کبھی وہ تمام باتیں مجھے یاد آتی ہیں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کوئی اپنی بیٹی کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے اس حد تک کیسے جا سکتا ہے لیکن سچ کہتے ہیں مال اور اولاد فطلہ ہیں اور یہ انسان سے وہ بھی کام کروا جاتے ہیں جو انسان عام حالات میں سوچ بھی نہیں سکتا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی آج کی کہانی کے مطالق اگر آپ اپنی رائے کا کوئی اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پلیز کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور اس جدید سائنسی طریقے سے جو اس کہانی میں بیان کیا گیا ہے کیا آپ اس طریقے سے متفق کرتے ہیں کیا ایسا کرنا ضروری تھا کیا ایسا کرنا چاہیے یہ سب جاننے کے لیے ہم آپ کا انتظار کریں گے اگر آپ نے ابھی تک میری آواز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے ابھی سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر دیجئے اور اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ